اسلام علیکم میں ہوں محمد جنیت تو آج میں لونز اینڈ بینکنگ پوائنٹ چینل پر اپنے دوستوں اور ساتھیوں کے لیے یو بی ایل بینک کی جانب سے شاندار ایمرجنسی کرسکیم لے کر آیا ہوں بہت ہی کم اور سادہ شرائط پر تیس لاکھ روپیک تک قرض حاصل کریں ویڈیو میں مکمل آن ایل اپلائی کرنے کا طریقہ کار بتاؤں گا کون کون سی ڈاکومنٹ چاہیے کتنا انٹرس ریٹ یا سود دینی پڑے گی میرا مشورہ ہے پہلا ویڈیو کو مکمل دیکھیں تاکہ کٹ سیتے وقت یا اپلائی کرتے وقت آپ کو کوئی مسئلہ در پیش نہ آئے آپ کی سکرین پر نظر آ رہا کہ میں اس وقت یو بی ایل کی اوفیشل ویب سائٹ کے اوپر موجود ہوں آپ یو بی ایل کیش پلس یعنی کی کنزیومر لون میں یو بی ایل کیش پلس لون لے سکتے ہیں چاہے آپ گورنمنٹ کی نقری کرتے ہیں یا پرائیویٹ آپ اس لون سے فیدہ اٹھا سکتے ہیں آپ ذاتی ضرورت کے لئے بھی لون لے سکتے ہیں کوئی بھی آپ نے ذاتی ضرورت میں کوئی بھی کام کرنا ہے کوئی بھی چیز دینی ہے تو آپ اپنے استعمال کے لئے یہ کورٹس لے سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پر دیکھیں ہمارے پاس جو پروڈکٹ بینیفٹس اور فیچر ہیں سب سے پہلے ہم وہ دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے نمبر پر پوائنٹ مینشن ہے کہ آپ تین ملین تک لون لے سکتے ہیں یعنی کہ تیس لاکھ روپے تک آپ گرس لے لے سکتے ہیں اس کے بعد جو آپ کو تینیور دیا جائے گا وہ ایک سے چار سالوں کے لئے یا پھر ایک سے پانچ سالوں کے لئے کہ آپ کو تینیور دیا جائے گا ٹھیک ہے اس کے بعد قوک پروسیسنگ ہوگی یعنی کہ بہت ہی جلد آپ کو پروائیڈ کیا جائے گا لون ایسا نہیں ہوگی آپ بینکوں کے اندر چکر لگوائیں جائے آپ سے اس کے بعد کمپٹیٹیو مارک یعنی کہ آپ سے بہت ہی کم مارک اپ ریٹ لیا جائے گا اس کے بعد آپ کے پاس فلیکسیبال جو ری پیمٹ ٹرمز ہے وہ آپ کے پاس آپشن موجود ہوگا اس کے بعد جو کمپلیمنٹری کریڈٹ انشورنس ہے وہ بھی آپ کو دی جائے گی اس کے بعد جو پروسیسنگ فی آن اپروول یعنی کہ اگر آپ کی اپلیکیشن اپروو ہوتی ہے تب آپ سے پروسیسنگ فی لی جائے گی نہیں تو نہیں لی جائے گی یہ آگے چل کے میں آپ کو بتاؤں گا اس کے بعد جو ہے کلبنگ آف انکم اینڈ ارلی سیٹلمنٹ آپ کے پاس آپشن ہوگا اگر آپ جلدی اپنا لون ارینجمنٹ کر لیتے ہیں تو آپ جلدی بھی کیس ختم کروا سکتے ہیں اس کے بعد آپ کے پاس لون ٹاپ آف فکلٹی بھی آپ کے پاس موجود ہوگی اس کے بعد جو آپ کے پاس بیلنس بی ٹی ایف بیلنس ٹرانسور سکلٹی کیا آپشن بھی آپ کے پاس موجود ہوگا جو پرسنل لون ہے اس کے اوپر یہ بھی آپ کیا کر سکتے ہیں اپنی ذاتی ضرورت کے شاف سے لون لے سکتے ہیں یہ میں نے آپ کو بینیفٹس اور فیچر بتائیں ابھی ہم اس کی الیجیبیلٹی کرائیٹیر کے دیکھ لیتے ہیں آپ کی جو منیمم پیسے آپ کماتے ہو منیمم جو انکم ہے وہ پچیس ہزار ہونی چاہیے اس کے بعد آپ کے عمر جو ہے وہ اکہ اکیس سے ساٹھ سال کے درمیان میں ہونی چاہیے اس کے بعد جو سیروریڈ انڈویجوال ہیں جو سیروریڈ پرسن ہے جن کی یو بیل بینک کے اندر سیروری آتی ہے یا پھر بینک جو پاکستان کے اندر بینک موجود ہے کسی بھی اور بینک کے اندر آتی ہے تو آپ یہ لون لے سکتے ہیں کیش پلس یو بیل کا اس کے بعد یہاں پر دیکھیں آپ کی ریکوارڈ جو ڈاکومنٹیشن ہے وہ ہم دیکھ لیتے ہیں جو آپ کو ڈاکومنٹ چاہیے یہاں پر دیکھیں آپ کے پاس سائنڈ اپلیکیشن فارم ہونے چاہیے میں آپ کو آن لین طریقہ کبھی بتاؤں گا یعنی کہ مکمل آن لین کیسے اپلائے کریں گے اس کے بعد آپ کے پاس جو سائنڈ اپلیکیشن فارم ہے جو آپ کو بینک سے مہیا کی جائے گی وہ آپ کے پاس ہونی جائے اس کے بعد آپ کے پاس لون ڈیکلیریشن جو ہے نا اس کے بعد آپ کے پاس و جو لون جو آپ پچھائیے وہ آپ نے بلکل سائنڈ ہونے چاہیے کتنا آپ کو لون چاہیے اس کے بعد آپ کے پاس لیٹرہ جو آپ کے پاس юوری اللہ 통مائی اور ہی کے پاس이 جو آپ کے پاس آتیریوزی آف آرٹو دیبٹھ Brittz کی ہوں گی وہ آپ کے پاس سٹیمپ کے ہونے چاہیے وہ جو آپ کی implikation فارم ہے اس کے بعد آپ کے پاس کاپی ہونے چاہیے سی نائیس کی اس کے بعد آپ کے پاس جو شیری本 ل شیریناتو ہے وہ آپ کے پاس ہونے چاہیے یعنی کہ ا орیجنل ہو سکتی ہے یا بھی برانچ میں نہیں جا رہا ہیں اسے کیا ہونی چاہیے وہ ویریفائیڈ ہونی چاہیے اس کے بعد جو آپ کا سیری سٹیفکیٹ ہے مینچننگ بریک اپ یعنی کہ نیٹ سیری جو ہے جس کے اوپر مینچنڈ ہو کہ اتنی آپ کی نیٹ سیری ہے اس کے بعد ایمپلائیمنٹ لیٹر جو ہے یا ایمپلائیمنٹ کارڈ جو ہے وہ آپ کے پاس ہونا چاہیے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کے پاس جو ہے 12 منت بینک سٹیٹمنٹ آپ کے پاس ہونا چاہیے سیری کا ٹھیک ہے کیا کیا آپ نے کہاں کہاں سے لیندن کیا تو آپ اس لیے آپ کو 12th month جو ہے نا بینک statement آپ کو چاہیے یعنی کہ ایک سال کی ٹھیک ہو گیا تب آپ یہ لون لے سکتے ہیں یہ میں نے آپ کو required documents اور اس کے بعد eligibility criteria benefits اور feature کے بارے بتا دیا اب سب سے پہلے نمبر پر ہم اس کے calculator کو دیکھ لیتے ہیں پھر میں آپ کو rule of charges کے متعلق بتاؤں گا کیا کیا آپ سے پیسے لیے جائیں گے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے نمبر پر ہم کیا کرتے ہیں اس کے جو loan calculator ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں یہاں پر دیکھ سکتے ہیں ubl cash plus calculator یہاں پر آپ دیکھیں source of income آپ نے بتانا ہے کہ میرا source of income کیا ہے seried person ہوں permanent ہوں government imply ہوں یا armed force ہوں تو میں آپ یہاں پر بتاؤں گا جی میں seried person ہوں کیا کہ یہاں پر میں نے choose کر لیا اس کے بعد یہاں پر آپ نے بتانا ہے کہ آپ کو کتنی amount چاہیے آپ نے یہاں پر interک کرنے گا ہے 2 لاکھ 3 لاکھ 5 لاکھ 10 لاکھ 20 لاکھ 25 لاکھ 30 لاکھ آپ کو کتنی چاہیے میں یہاں پر اگر inter کرتا ہوں مجھے 2 لاکھ چاہیے تو اس کے بعد میں یہاں پر نیچے دیکھیں tenure choose کروں گا جب میں نے tenure 2 سال choose کیا 1 سال choose کیا 3 سال choose کیا 5 سال choose کیا یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہاں پر تھوڑا سا right hand پر دیکھیں آپ کی جو قسط ہے وہ بن کر آ جائے گی اگر میں 2 لاکھ لیتا ہوں لون 5 سالوں کے لیے تو میری جو منتلی قسط بنیں گی وہ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں 61471 روپے بنیں گی یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں processing feature ہی ہوگی اور آپ کو final جو charges ہیں وہ اتنے finance charges دینے پڑیں گی یعنی کہ mark up یا interest rate اس کے بعد دیکھیں اگر آپ نے پوری ایک statement دیکھنی ہو جائے یعنی کہ آپ نے پورا شدول دیکھنا ہو کہ منتلی قسط آپ کی کتنی بنے گی کتنی آپ نے دینے گا تو یہاں پر دیکھیں show payment schedule آپ کے اوپر click کریں گے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں نیچے شاہ ساری جتنی بھی آپ کی قسطیں ہوں گی وہ ساری یہاں پر بن کے آ جائیں گی کہ اتنی آپ نے پانچ سالوں کے لیے یعنی کہ pay cut کرنی ہے ساٹھ قسطیں ہوں گی اور آپ کو کتنی pay کرنی پڑے گی یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سارا کچھ mention ہوگا ہر چیز ایک ایک چیز آپ کو interest rate کتنا دینا پڑے گا اس کے بعد آپ کو کتنا آپ کو principal payment دینی پڑے گی اور installment آپ کی amount کتنی بنے گی یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ساری چیزیں ایک ایک کر کے یہاں پر دیکھ سکتے ہیں mentioned out ہو چکی ہیں اسی طرح آپ اپنی ضرورت کے حساب سے یہاں پر amount لکھ سکتے ہیں میں نے دو لاکھ لکھی آپ بیس لاکھ لکھ سکتے ہیں اب دیکھنا میں نے آپ نے اگر دو سالوں کے لیے لینا ہے یا تین سالوں کے لیے لینا ہے تو آپ یہاں پر choose کر لیں گے اس کو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں جو میری monthly installment ہے وہ 84,903 روپے بنے گی اور یہاں پر دیکھ سکتے ہیں processing fee میری کتنے بنے گی 25,000 روپے مجھ سے لیا جائے گا اس کے بعد جو مجھے finance charges ملے پڑیں گے یعنی کہ interest rate دینا پڑے گا وہ 30% دینا پڑے گا ٹھیک ہو گیا اس کے بعد میں اگر پوری complete دیکھنا چاہتا ہوں ساری چیزیں تو میں یہاں پر click کروں گا show payment schedule تو یہاں پر میری جتنی بھی وہ schedule وغیرہ ہوں گے میں نے آپ کو بتا دیا اب ہم اس کے schedule of charges دیکھ لیتے ہیں کہ UBL cash plus کے آپ کو schedule of charges کتنے دینے پڑے گے ٹھیک ہے یہ schedule of charges ہر سال چینج ہوتے ہیں یہ بات یاد رکھیں 6 منت کے بعد چینج ہوتے ہیں بعد سال کے بعد چینج ہوتے ہیں یہاں پر دیکھیں processing fee جو آپ کو دینی پڑے گی وہ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں چار دار دینی پڑے گی یا پھر آپ کی کتنا loan amount ہوگی اس کے اوپر 1.25% آپ کو دینا پڑے گا 5% آپ کو remaining amount کے اوپر دینا پڑے گا اس کے بعد جو late repayment charges یعنی کہ اگر آپ قسط late کرتے ہیں تب آپ کو 1000 روپیہ پر installment دینا پڑے گا یہ بات آپ یاد رکھیں اس کے بعد جو partial pay off fee یعنی کہ partial pay off fee بھی آپ کو دینی پڑے گی اگر آپ کرواتے ہیں partial payment تو آپ کو 5% دینی پڑے گی partial payment آپ کو کرنی پڑے گی ٹھیک ہو گیا یہ میں نے آپ کو UBL cash plus cash rule of charges بھی بتا دیئے یہاں پر آپ کو complete ٹھیک ہو گیا اس کے بعد ہم دیکھ لیتے ہیں کیسے آپ نے online apply کرنا ہے تو یہاں پر آپ جب پہلے پیج کی اوپر تھے تو یہاں پر نیچے آجائیں یہاں پر لکھا ہوا بھی ہے apply now click here یہاں پر آپ click کریں گے تو آپ کے سامنے یہ والی screen آ جائے گی ٹھیک ہے آپ نے تھوڑا سا نیچے آ جانا ہے تھوڑا سا اب نیچے آجائیں یہاں پر دیکھیں آپ کے سامنے apply now اب آپ نے کیا کرنا یہاں پر customer name یعنی کہ جس بندے نے بھی جس نے بھی loan لینا وہ اپنا یہاں پر کیا کرے گا اپنا نام enter کرے گا جو بھی آپ کا نام ہے وہ enter کریں گے آپ نے اپنا شناختی card دینا جو بھی آپ کا شناختی card number ہے وہ آپ نے یہاں پر enter کر دینا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے city of residence بتانی ہے کون سی آپ کی city ہے پورے پاکستان سے آپ loan لے سکتے ہیں یہ بات آپ یاد رکھیں میں نے ملتان بتا دی میرے ملتان ہے اس کے بعد میں نے province بتانا ہے میرا province کیا ہے پنجاب ہے سندھ ہے کیا ہے پنجاب ہے اڈریس میں بتاؤں گا جو بھی میرا اڈریس ہے وہ میں یہاں پر type کروں گا آپ نے اپنا type کرنا ہے اب یہاں پر دیکھیں نیچے آپ نے mobile number enter کرنا ہے جو بھی آپ کے پاس mobile number ہے وہ آپ نے دینا ہے تاکہ نمائندہ آپ سے رابطہ کر سکے اس کے بعد residence number آپ نے دینا ہے اس کے بعد یہاں پر دیکھیں نیچے جو آپ کا number ہے وہ آپ نے دوبارہ resident number اگر آپ کے پاس ہے تو وہ انٹر کر دیں اس کے بعد آفیس نمبر اگر آپ کے پاس ہے وہ آپ نے یہاں پر انٹر کرنا یہ دونوں چیزیں آپشنل ہیں ضروری نہیں ہیں لیکن آپ نے موبائل نمبر لازمی انٹر کرنا ہے اس کے بعد آپ نے ای میل انٹر لازمی کرنا ہے جن کے اوپر سٹار ہوتا ہے وہ آپ نے لازمی انٹر کرنا ہوتا ہے یہاں پر آپ نے اپنی کیا کرنی ہے ای میل جو اڈریس ہے وہ آپ نے لازمی انٹر کرنا ہے یہ بات آپ یاد رکھیں تب آپ سے رابطہ ہو سکے گا اس کے بعد آپ نے یہاں پر نیچے دیکھیں کرنٹ سیری بتانے گا جتنے بھی آپ کی کرنٹ سیری ہے وہ آپ یہاں پر بتائیں گے میری اسی ہزارہ میں اسی ہزارہ بتاؤں گا اس کے بعد کیا آپ کا یو بی ال کے اندر کوئی اکاؤنٹ ہے میں کیا کروں گا میں بتاؤں گا یس یا نو میں کہوں گا یہ یس میرا ہے اس کے بعد ویری ویری امپورٹنٹ بات دے دیکھیں یہاں پر ویریفیشن کورڈ یہاں پر یہ جو کیپچہ ہے یہ لازمی آپ نے دینا ہے یہاں پر آپ کے سامنے مختلف آئے گا آپ نے لازمی انٹر کرنا ہے کیونکہ یہ ویریفیشن ہوتی ہے کہ آپ کہیں پر ریبورٹ تو نہیں ہے کوئی ہیکر تو نہیں ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے سبمٹ والے بٹن کے اوپر کلک کر دینا ہے آپ کی اپلیکیشن جو ہے وہ یو بی ال بینک کی طرف چلی جائے گی نمائندہ آپ سے خود رابطہ کر لے گا اور آپ کو کہے گا اس دن بینک کے اندر آ چاہو اور اپنے لون کے لیے اپلیکیشن فارم لو فل کرو ساتھ داکومنٹ اٹیچ کر کے آپ نے ویپر سبمٹ کروا دینے اسی برانچ کے اندر اور آپ کو کچھ ہی دنوں کے بعد وہ نمائندہ خود کال کرے گا اور کہے گا جی اپنا لون لے جا سکتے ہو ٹھیک ہے میں نے آپ کو اپلائی نو کا یعنی کہ اپلائی کرنے کا بھی طریقہ بتا دیا مکمبل اس کے بعد میں نے آپ کو شرول آف چارجز کے متعلق کمپلیٹ معلومات دی ٹھیک ہے کس طرح آپ اس کا پرس جو کیش لون کا کلکٹر ہے وہ استعمال کرتے ہیں وہ اس کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا پھر میں نے آپ کو بینک کے جو جتنے بھی آپ کی دیکھومنٹ ریکوارڈ تھے وہ میں نے بتایا عجیبیلٹی کرائیٹریہ بتایا بینیفٹس اور فیچر بتایا ٹھیک ہے کیش پلس لون کے آپ کو ویڈیو کیسی لگی مجھے کمیٹ سیکشن میں بتائیں مزید ایسی ویڈیوز کے لئے میرے چینل لونز اینڈ بینکنگ پوائنٹ کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو لانسے پریس کیا کریں تاکہ ہر آنے والے انٹرسٹنگ ویڈیو آپ کو بروقت ملتی رہے اور کمیٹ سیکشن میں اپنے کی انترام مجھے ضرور دیں شکریہ تیل دین اللہ حافظ